اسلام علیکم شروعینٹس اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انونٹری لاسٹ ان فائر اور بائی تھیفٹ اگر ہے تو اس کی ویلیو کو ہم نے کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے یعنی ویلیو آف انونٹری لاسٹ یہ ہمارے پاس ہمارا گودام ہے اس میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پر اس کو ہم لوگ اپنی انونٹری یا سٹوک کہتے ہیں جو ہم لوگ زیادہ چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اسے ہم لوگ بعد میں سیل کر سکیں اور یہ اس میں سے اگر کچھ چیزیں گم ہو جاتی ہیں وہ نقصان آگ کی وجہ سے ہوتا ہے یا چوری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ویلیو اگر ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو وہ ویلیو کس طرح سے فائنڈ کی جائے گی تو وہ ویلیو ہم کس طرح فائنڈ کریں گے ہم اس کے لیے بلکل وہی میتھرڈ یوز کریں گے جو میتھرڈ ہم لوگ انکمپلیٹ ریکارڈ اگر گیون ہوں تو اس سے ہم لوگ اکاؤنٹس پریپیر کرنے کے لیے جو میتھرڈ استعمال کرتے ہیں وہی ہم لوگ یہاں پر یوز کریں گے اب وہ کیا میتھرڈ ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمائے پاس انکم سٹیٹمنٹ کے ایکسٹریکٹس کیون ہے یعنی کچھ انفرمیشن ہم نے انکم سٹیٹمنٹ کی یہاں لکھی ہے پوری انکم سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور ہمیں جو چیز فائنڈ کرنی ہوتی ہے جو چیز گیون ہوتی ہے کہ انفرمیشن اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور پھر ہم لوگ بیکورٹ کلکولیشن کر کے ریورس کلکولیشن کر کے جو چیز فائنڈ کرنی ہوتی ہے جو اماؤنٹ اسے ہ ہم نے یہاں پر اگر سٹوک فائنڈ کرنا ہے انوینٹری فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو کلوزنگ سٹوک کی انفرمیشن ہے یا انوینٹری کی انفرمیشن ہے ہم لوگ اس کو یوز کر کے اپنی انوینٹری جو لاؤس ہم نے کی ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم لوگ کس طرح سے کریں گے یہ ہم ایک کوئیشن کے تھوڑ سمجھیں گے یہاں پر ہمارے پاس گیون ہے کلکولیشن کسٹ آف دا سٹولن گوڈ یعنی چیزیں کچھ چوری ہو ہی ہے اس کی ویلیو یعنی اس کی کسٹ کتنی ہے وہ فائنڈ کریں یہاں پر گیون ہے سلیم سپلائیز دا فالوین انفرمیشن سلیم نے یہ انفرمیشن ہمیں سپلائی کی ہے اس انفرمیشن کو ہم بریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا انفرمیشن ہے اور اس انفرمیشن سے ہم جو لاؤس انوینٹری ہے اس کی ویلیو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں جو چور ہیں انہوں نے بہت سی انوینٹری بہت سا ہمارے گودام میں جو سامان پڑا ہوا تھا وہ چوری کر لیا ہے تو اس میں سے جو سامان ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کی اماؤنٹ ہے ایک ہزار دو سو پچاس تو ہمارے پاس یہ تو گیون ہے جو سامان بچ گیا ہے لیکن یہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ جو سامان چوری ہو گیا ہے اس کی کاؤسٹ کیا ہے ایکسٹریکٹ فرم سٹیٹمنٹ او فائننشل پوزیشن ایڈ ترڈی فرس دسمبر 2017 انوینٹری کو سٹاک بھی کہا جاتا ہے سٹاک یا انوینٹری کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہماری سٹیٹمنٹ او فائنشل پوزیشن یعنی جو کہ کمپنی کی فائنشل پوزیشن کو جاننے کے لیے سٹیٹمنٹ بنای جاتی ہے اس پہ ہوتی ہے اس کے یہاں پر ہمیں ایکسٹریکٹ گیون ہے سٹیٹمنٹ او فائنشل پوزیشن سے کچھ ان سے لے کر اور 10 اپریل 2018 تک اس ڈیٹ کے درمیان ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہم نے ریسیو کی ہے اپنے کسٹمر سے وہ گیون ہے اور پھر کتنی پیمنٹ ہم نے کی ہیں وہ بھی گیون ہے اس کے علاوہ انفرمیشن جو ہمارے پاس ہے یہ ہے ریسیویبل جو ہمارے 10 اپریل 2018 کو ہیں یہ جو 10 اپریل ڈیٹ ہے یہ وہ ڈیٹ ہے جس تاریخ کو چوری ہوئی ہے اس ڈیٹ کو ہماری سٹیٹمنٹ و فائنش پوزیشن جو ریسیویبل بتا رہی ہے وہ بھی گیون ہے پیبل جو بتا رہی ہے وہ بھی گیون ہے اور یہاں پر ہمارے پاس مزید گیون ہے کہ مارک اپ جو ہم لوگ سیلز پر چارج کر مارک اپ لیتے ہیں ہم لوگ سیلز پر وہ ہے 25% اور مارک اپ کس طرح سے کلکولیت ہوتا ہے یہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کوئیشن کو ہم نے دیکھا جس میں ہمارے پاس اپننگ انونٹری اس کو جو ہم لوگ دیرز کو دیکھ لیتے ہیں ذرا 31 دسمبر 2017 کو جو ہمارے پاس انونٹری یہاں پر بتائی گئی ہے وہ ہم لوگ کی اگلے سال کے لیے اپننگ انونٹری کے ہلائے گی کیونکہ ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے کہ انونٹری لاؤسٹ وہ ہماری 10 اپریل 2018 کو چوری ہوئی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنوری سے لے کر اور اپریل کی دس تاریخ تک کی انفرمیشن ہمارے پاس ہے اور اس سے ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری انونٹری لاؤسٹ کتنی ہے تو یہ اپننگ 31 دسمبر 2017 جو ہے وہ ہمارے اس کی جو تمام اپننٹس ہیں وہ جنوری کے سٹارٹ میں ہوئے تو یہ ہم لوگ ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ اپننٹ ہے جنوری کی اور پھر یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن گیون ہے یہ 31 دسمبر سے 2017 کے 10 اپریل 2018 کے درمیان جو چیزیں جو اماؤنٹ پے کی ہیں یا جو اماؤنٹ وصول کی ہیں اس کی انفرمیشن ہے اس کے علاوہ اسی ڈیٹ کو ہمارے پاس یہ انفرمیشن بھی گیون ہے اب ہم کیا کریں گے ہم جس طرح سے missing figures کو کیلکولیسٹ کرتے ہیں ہم وہی format use کریں گے اور جو اماؤنٹس کیون ہیں ان کو ہم لوگ لکھتے گے اور پھر ہم لوگ اس کے ثروع فائنڈ کریں گے جو ہماری انونٹری ہے جو گم ہو چکی ہے جو لاسٹ ہے وہ ہم لوگ کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ ایکسٹریکٹ میں سب سے پہلے ہمیں ریکوائر ہے کہ سیلز ہم نے یہاں پر لکھنی ہے اب سیلز کی انفرمیشن کیا ہمیں گیون ہے ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کوئیشن میں ہمیں سیلز کی انفرمیشن نہیں گیون اور سیلز کو ہم کس کے ثروع فائنڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے ریسیویبل آتے ہیں وہ ہمارے سیلز کی وجہ سے آتے ہیں یعنی سیلز کرتے ہیں اور اماؤنٹ ہم نے ریسیو کرنی ہوتی ہے تو یہ ریسیویبل ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر سٹریک لکھا لیتے ہیں یہ ہم لوگ ریسیویبل یوز کریں گے سیلز کے لیے اس کے علاوہ ہم لوگ کو یہاں پر ریسیویبل سے ریلیٹڈ انفرمیشن گیون ہے کہ جو ہم نے ہمارے دس ایپر کو ریسیویبل ہے یہ بھی ہم لوگ استعمال کریں گے سیلز کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہم نے اپنے کسٹمر سے جو اماؤنٹ وصول کی ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران اس اماؤنٹ کو ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ use کر کے اپنی سیلز کو فائنڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ایک اکاونٹ ریسیویبل کا اکاونٹ پرنائیں گے اس کو ہم لوگ دیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں اکاونٹ ریسیویبل کا اکاونٹ میں ہم لوگ یہ ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے سیلز کر کے ان سے بھی اماؤنٹ وصول کرنی ہوتی ہے تو اس کا اکاونٹ ریسیویبل ایسیٹ ہوتا ہے ایسیٹ کا جو اپنی بیلنس وہ دیبیٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر دیبیٹ سائیٹ پر اس کا اپنی بیلنس جو کہ جنوری کو یا اکتیس دیسامر دو ساترہ آخری دیٹ ہے پیشلے سال کی اور اس سال کی پہلی دیٹ جو جنوری کو ہمارے پاس یہ بیلنس پڑا ہوا ہے یہاں پر ہم لوگ ٹریسیویبل کو اپننگ کو لکھیں گے کلوزنگ بیلنس کو لکھیں گے اور ہم نے جتنی اماؤنٹ اپنے ریسیویبل سے اس سال وصول کی ہے یعنی اکتیس سیسمبر دوہزار سترہ سے لے کر دس سیپر دوہزار اٹھارہ تک وہ اماؤنٹ ہے ہمارے پاس یہ کسٹرمر سے جو آیا ہے یہ ہم لوگ لکھیں گے یہاں پر کریڈٹ پر اور کریڈٹ پر لکھنے کا مقصد اسے یہ ہوگا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کو اکاؤنٹ کو یہ اماؤنٹ کم کر رہی ہے یعنی یہ اماؤنٹ آ جائے گی تو اب ہمارے یہ ریسیویبل جو ہے ہم نے ریسیو نہیں کرنے ہوں گے تو یہ جو ہمارے پاس آئے گا اماؤنٹ جو ہمارے پاس روٹل آئے گی اس میں سے ہم لوگ جب اپنے اپنے اوپننگ ریسیویبل مائننس کر دیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اس سال جو اس ٹائم پیرٹ کے دوران ریسیویبل آئے ہیں وہ کتنے ہیں اور ریسیویبل کس وجہ سے آتے ہیں ریسیویبل سیلز کرنے کی وجہ سے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیلز آ جائے گی تو ہم نے یہاں پر ورکنگ بوان لکھ لیا یعنی ہم نے اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ بنا رہی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے بات کی بیلنس براڈ ڈاؤن جو 1 جنوری 2018 یا 2018 کو بیلنس ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کا وہ ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے یہ بیلنس کیا ہے یہ ہم لوگ اس کوئیشن میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹریڈ ریسیویبل جو کہ 31 اسمبر 2017 کو یعنی ایک جنوری 2018 کو ہیں یہ ہے 40,000 تو یہ ہے اوپننگ بیلنس اس کو ہم لکھیں گے اور جو ہمارے پاس 10 اپریل کو بیلنس ہے ان کا وہ لکھیں گے اور جو اماؤنٹ ہم وصول کر چکے ہیں کسٹمر سے اس کو ہم لوگ لکھیں گے یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بیلنس براڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 40,000 تو ہم لوگ یہاں پر 40,000 لکھ لیتے ہیں اور یہاں اوپر لکھ دیتے ہیں یہ جو اماؤنٹ ہے وہ روپیز میں ہے اب یہاں نیچے جتنے بھی اماؤنٹ ہیں اس پر ہمیں دوبارہ روپیز دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی ہم لوگ اس سائٹ پر روپیز لکھ لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس closing balance ہے یعنی 10 اپریل 2018 کو جو ہمارے پاس receivable کی amount ہے وہ ہے ہمارے پاس 24,000 تو 24,000 amount ہم نے یہاں لکھ لی اور جو ہم نے اپنے کسٹمر سے کس ٹائم پیرٹ کے درمیان جنوری سے لے کر اپریل تک اپریل کی 10 تاریخ تک جو ہم اپنے کسٹمر سے وصول کر چکے ہیں وہ ہے 1,76,000 تو ہم لوگ یہاں پر 1,76,000 لکھتیں گے اب ہم اگر یہ جو amount ہم وصول کر چکے ہیں اپنے receivable سے اپنے کسٹمر سے جس نے ہمارے account receivable account کے balance کو کم کر دیا کیونکہ receivable میں وہ amount ہوتی ہے جو ہم نے receive کرنی ہوتی ہے اور یہ ہمارے asset ہوتے ہیں debit side پر اس میں increase کو لکھا جاتا ہے یہ amount ہم وصول کر چکے ہیں تو اس کو ہم نے credit side پر لکھ دیا اب اگر ہم اس کا total کریں تو یہ total amount آتی ہے 2,00,000 تو ہم نے اس کو یہاں پر لکھ دیا اب یہ 2,00,000 ہے جو ہمارے پاس account receivable account کا end پر balance ہے تو اس میں سے ہم جو ہمارا opening account receivable کا balance تھا 40,000 یعنی سال کے شروع میں تھا اس کو minus کریں گے اب اس کو minus کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 1,60,000 اب 1,60,000 کے ہمارے جو receivable میں increase آیا ہے میں نے کہا account receivable کے debit side پر جو چیز لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہوتا ہے وہ account receivable میں increase کو شو کر رہی ہے اب 1,60,000 کا جو increase آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہماری 1st january سے لے کر اور اپریل کی 10 تک جو sale ہوئی ہیں ان کی amount ہے یہ increase تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے ہماری sale جو کہ اس time period کے درمیان ہوئی ہیں تو sales کو نے یہاں پر لکھ دیا اور جو ہماری total amount ہے 2,00,000 ہم لوگ یہاں پر لکھ دیں گے اب جو پہلی چیز تھی ہمارے پاس income statement کے performa میں income statement کے extract میں وہ sales اس کی پر اس کو سیلز کے سامنے لکھ دیں گے اور یہ amounts روپیز میں یہاں نے روپیز دیکھا اور اس کے بعد ہم نے لکھ دیا 1,60,000 کی ہماری sales ہوئی ہیں اس time پیرد کے درمیان جو time پیرد یہاں پر given ہے 1 january سے 30 april کی جگہ یہاں پر کر لیتے ہیں کیونکہ 10 april تک کی جو سیلز ہیں ہماری پاس 1,60,000 اس سے آگے بھی information جو ہمیں given ہے وہ ڈائرک لکھ دیں گے جو نہیں given اسی طرح سے ہم لوگ دیکھیں گے کون سا relevant account بنا کر ہم information کو find کر سکتے ہیں تو وہ لوگ find کریں گے اپنی next video میں اور پھر دیکھیں گے